انجینئر رشید کو لے کر ایک بڑی خبر ہے انجینئر رشید کے جتنے بھی سپورٹر ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے خبر بلکل بھی اچھی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ آج فائنلی انجینئر رشید کو جو ہے وہ پٹیالہ ہائی کورٹ سے بیل مل جائے گی لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو بیل پلی تھی یعنی جو ان کی یاچکہ تھی اسے کورٹ جو ہے وہ گیارہ سبتمبر دوہزار چوبیس کو جو ہے وہ سنوائی کرے گا اور اب آپ لوگوں کو پتا چلے گا کیا ان کی قسمت کا فیصلہ اور انہیں بیل جو ہے وہ گیارہ سبتمبر دوہزار چوبیس کو ملے گی یا نہیں ملے گی عوامی اتحاد پارٹی کی بات کرتے ہیں آپ نے وادی کشمیر میں دیکھا کہ عوامی اتحاد پارٹی کی بات کریں یعنی ان کے بیٹے عوامی اتحاد پارٹی کو ریوائیو کرنے میں دم خم لگا دیا اور ان کے بیٹے جو ہے وہ جگہ جگہ گئے لوگوں سے ووٹ مانگے ان کے لئے جو ہے وہ ریلیاں کی اور آپ کو بتا دے کہ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس ریلیوں میں بہت کم جو ہے وہ خرچہ ہوا ہے فیلحال کے لئے بہت سارے لوگوں کا سپورٹ جو ہے وہ انجینئر رشید کو ملا اور فائنری انجینئر رشید نے جو ہے وہ دو گھنٹے کی کسٹڈی پیرول پر جو ہے وہ آپ کو بتا دے کہ اوت لی تھی جہاں پر کیمراز نہیں تھے اور اندر کیا ہوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا لیکن انجینئر رشید جو ہے وہ اپنے پریبار سے ضرور ملے تھے آپ کو بتا دے کہ ایم پی انجینئر رشید کی جس طرح سے بات کرتے ہیں میمبر اور پارلیمنٹ انجینئر رشید کی بات کرتے ہیں وہ ابھی بھی تیہار جیل میں ہیں اور ان کے تمام میں بتا دوں فیملی میمبرز ہیں ان کی پارٹی میں جو لوگ جوائن کر رہے ہیں چاہے ان کے بیٹے کی بات کروں ان کے تمام سپورٹرز کی بات کروں بارہ ملہ میں جو ہے وہ انہوں نے جیت حاصل کی اور بارہ ملہ میں جو ہے انہوں نے عمر عبداللہ کو ہرایا اور خود عمر عبداللہ یہ مانتے ہیں کہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ ان کی ہار ہوئی ہے لیکن فلحال کے لیے انتظار کیا جارہا تھا کہ سب لوگ جو ہیں یعنی سب پولٹیکل پارٹیز کئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی میں بات کروں آپ نے دیکھا کہ چاہے کشمیر کی بات کروں چاہے جمو کی بات کروں وہاں پر ہر کوئی جو ہے اپنا نومینیشن فارم فل کرنے کے لیے جا رہا ہے جس میں ایک نام سرجن برکاتی بھی جو ہے شامل ہو رہے تھے اور فلحال کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ انجینئر رشید کے آج سپورٹر ان کے چاہنے والے یہ انتظار کر رہے تھے کہ آج کے دن کوئی فیصلہ آ جائے گا لیکن آج کے دن میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی فیصلہ نہیں آیا ان کی یادشکہ پر اب اگلی سنوائی جو ہے وہ گیارہ سپتمبر دوہزار چوبیس کو ہونے والی ہے جہاں پر میں ان کے بیٹے ابراہ رشید کی بات کروں تو ان سے بہت بار ہے کشمیر کے میڈیا نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ الائنس میں جا رہا ہے کہ آپ بھی کسی پارٹی کا ہاتھ تھامیں گے کیونکہ اگر بات کی جائے ابھی انجینئر رشید جو ہے وہ جیل میں ہیں تو ایسے میں کیا آپ کسی کے ساتھ الائنس کر سکتے ہیں انہوں نے پہلے دن سے ویری فرس ڈے سے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم کسی کے بھی ساتھ نہ تو الائنس کریں گے نہ ہی الائنس میں آئیں گے ہم جو ہے اپنا الیکشن کانٹیسٹ خود سے ہی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی لوگ صبح سے یہ انتظار کر رہے تھے کہ انجینئر رشید کو آج بیل مل سکتی آپ جانتے ہیں کہ انجینئر رشید جو ہے وہ تیہار جیل میں بند ہے اور جہاں تک میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انجینئر رشید کو دوہزار انیس میں این آئیے کی طرح سے یو اے پی ایک ایکٹ کی ٹیرر فنڈنگ کیس میں جو ہے وہ جیل میں بند کیا گیا تھا لیکن فلحال ابھی بہت عرصہ ہو چکا ہے آپ دیکھئے کہ بارہ ملہ کی عوام کی بات کروں کشمیر ویلی کی عوام کی بات کروں وہ ان کے لئے جتنی محبت ہے وہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں وہ سے جد ظاہر ہے لیکن فلحال اگر انجینئر رشید کو جو ہے وہ رہائی مل جاتی ہے انہیں جو ہے وہ بیل مل جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے سپورٹرز کی بات کرتے ہیں ان کے پریوار والوں کی بات کرتے ہیں ان کے لئے جو ہے وہ بہت ہی خوشی کی بات ہوگی تو آج کے دن کی اگر میں بات کروں تو آج کا دن بہت خاص تھا لیکن اب اگلی سنوائی جو ہے وہ گیارہ سبتمبر دوہزار چوبیس کو ہونے والی ہے اور وہیں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ایسے میں اگر انجینئر رشید کی جو ہے وہ رہائی ہوتی ہے آپ دیکھئے کہ جو پہلے فیس کے چناب ہیں وہ اٹھارہ تاریک کو ہیں دوسرے پچیس کو ہیں تیسرے اگر میں جمہو کے فیس کی بات کروں تو وہاں پر ایک تاریک کو ہے تو ایسے میں گیارہ سبتمبر کو جو ہے یہاں پر اگلی سنوائی ہونے والی ہے اس کے بعد اب سیدھا گیارہ سبتمبر کی جو ہے وہ راہ دیکھنے والے ہیں ان کے بیٹے اپنی پارٹی کو ریوائی کر رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں لیکن جو نام ہے انجینئر رشید جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں ان کا کہینا کہ ان کے سپورٹرز کا جو بھی لوگ انہیں سپورٹ کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی رہائی جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ کشمیر کے ایک سنیریو کو جو ہے وہ یہاں پر ایک اور تبدیلی مل سکے اگر ہم بات کرتے ہیں انجینئر رشید کے چاہت پورا ایک ہجوم ہے جو محبت دکھاتا بھی ہے سوشل میڈیا پر دکھائی ہے ووٹ کے ذریعے دکھائی ہے اب جب انجینئر رشید کو فائنلی جو انتظار کر رہے ہیں بیل ملتی ہے تو کس طرح کی محبت جگزائر ہوتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے فیلال جانے سے پہلے جنبولٹن نیوز کو لائی کو فالو کرنا نہ بھولیں